سید الانبیاء والمنسلین و آلہ طیبین التاہرین المعصومین واللانت الدائمت والعادہ مجمعین رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہلو لبتتم اللی ساؤنی افقہو قولی و اجعلنی لدنکا سلطانا نصیرا اما او بعد او فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقانه الامید بسم اللہ الرحمن الرحیم فسعلو اہل الزکرین کنگم لا تعلمون باعواد بلند سلوات سلعلا محمد اللہ تمام ارباب و علیہ کی قدمت حلیہ میں سامن الحجد کے اس پرنور ظہور کے پرنور موقع پر دن کی گہرائیوں سے مبارک بات بے شکل سلامت رہو بھئی آباد و شاد رہو توجہ سے آپ سمات فرمائیں گے تو بلہ اہلی ابن عبید علی کے نشے آ جائیں گے جس کا آپ جشن منا رہے ہو اس کا نام بھی علی ہے سورہ نال سے میں نے ایک آیت دلاوت کی ہے اللہ کا ارشاد ہے فسعلو اہل الزکر انکن تم لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے اہل الزکر سے پوچھو تمہیں جواب ملے گا جو کچھ تم نہیں جانتے اہل الزکر سے پوچھو تمہیں جواب ملے گا تو اب ہر بندہ سمجھ سکتا ہے یعنی دو گروہ موجود ہیں ایک وہ ہے جسے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے ایک وہ ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور ہیں میں نے آپ سے بالکل یہ نہیں کہنا کہ میں دیکھوں گا آپ کتنا بول سکتے ہیں بس میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا سن سکتے ہیں ہماریوں کوئی تھی بھانت نہیں ہے یعنی دو گروہ مل کے نارے شاہدریہ شاہد زہر ہے آپ جو تشریف لائے ہیں تو سننے کے لئے آیا ہے بس اپنے دامن پھیلائیں جواہرات ولایت سے اپنے دامن پھر کے جائیں آپ کو پتا ہو کس سردار کی محفل میں گئے تھے کیا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس میں مولا رضا بادشاہ دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ کون سی تھی گیارہ زیقات ایک سو اٹھالیس ہجری جب دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں تو تئیس زیقات دو سو تین ہجری اور اس درمیان والے سالوں میں سرکار نے دنیا میں زندگی گزاری ہے اب اللہ کا میں نے ارشاد پڑھائے خدا فرما رہا ہے فَسَعَلُوا اَحْلَى الزِّكْرِ پس تم سوال کرو اہلِ ذِكْر سے جو تم نہیں جانتے یعنی تم پوچھو گے جو بھی نہیں جانتے ہو تو تمہیں بتایا جائے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی فقہ کا مسئالہ پوچھو کوئی نماز کا مسئالہ پوچھو کوئی مشرق کا پوچھو یا مغرب کا بلکہ آیت مطلق ہے جو چاہو پوچھو تحت و سراد سے عرش اولاد تک کے مسائل تم پوچھو پوچھنے میں دیر ہوگی بتانے میں دیر نہیں ہوگی قازمی صاحبان اب میں دو قازمی صاحبان کے درمیان ہوں قازمی آن تشریف فرمائے اور سارے عربابِ ویلاہو ماشاءاللہ مولا پاک جاشن فاک کے صدقے میں تمہارے دلی مقاصد پورے فرمائے زوار آواد و شاد رہو مولا پاک آپ کی تفیقات میں اضافہ فرمائے زوار امار مہدی کربلائی صاحب کی تفیقات میں بکھا لے کے اضافہ فرمائے ٹھیک ہے تو معلوم ہوتا ہے جو کچھ آپ نے پوچھنا ہے مطلق ہے تم پوچھو تمہیں جواب ملے گا تمہارے پوچھنے میں دیر ہوگی بتانے میں کوئی دیر نہیں ہوگی کیونکہ پوچھنے والا سوچ کے پوچھتا ہے کہ کیا پوچھوں بتانے والا عام بندہ نہیں کہ سوچ کے جواب دے پوچھنے تو اللہ کا علم ظاہر کرنا ہے علم بھی اللہ کا ظاہر کرنا ہے زبان بھی اللہ کی استعمال کرنی ہے یا شاید قازمی صاحب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بھی لوگ آکے سوال کیا کرتے تھے تو مولا آنے واحد میں جواب کیا کرتے تھے عرب کے ایک بندے نے کہا یا علی آپ کا ہر جواب ٹھیک ہوتا ہے لیکن میرا مشورہ ہے سوچ کے جواب دیا کریں مبادہ آپ کا جواب غلط نہ ہو جائے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ کی کتنی انجلیاں ہیں کہتا ہے مولا پانچ مولا نے فرمایا تو نے سوچا کیوں نہیں کہتا ہے میرا ہاتھ ہے ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے میرے مولا نے عالم جلال میں فرمایا جاہل جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے پہنات علی کے سامنے ہے سلامت رو عباد عباد و شاد علی حب 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 یا علی یا علی عباد و شاد رو بہت بہت شکریہ مولا پاک سلامتیوں دیں عباد رو تو تو اسی طرح یہ جو آیت ہے ایک سائل میں اصول کافی میں بھی ہے اور ہر تفسیر میں یہ روایت موجود ہے ہر برحان کو آپ دیکھ لیں تفسیر ایاشی کو دیکھ لیں فراد بن ابراہیم کفی کو دیکھ لیں علی بن ابراہیم امی کی تفسیر کو آپ دیکھ لیں آپ تفسیر اللہ ہی جی کو دیکھ لیں مجموع بیان کو دیکھ لیں جو بھی تفسیر آپ اٹھائیں گے اس میں یہ روایت ملے گی سر اٹھانا ایک بندہ آیا مولا امام رضا بادشاہ کی خدمت آلیہ میں ہاتھ جوڑ گیلز کرتا ہے مولا اللہ نے حکم دیا ہے فَسَعَلُوا اَحْلَا ذِكْرِ اَمْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو کچھ تم نہیں جانتے اہلِ ذِكْر سے پوچھو یہ اہلِ ذِكْر کون ہیں توجہو میرے مولا رضا بادشاہ نے مرسکر آکے فرمایا اَسْذِكْرُ رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْنُوا اَحْلُهُ ذِكْر محمد مصطفیٰ ہے ہم اہلِ ذِكْرَ ہیں یا علیؑ کیا بات ہے مجلس ہوتی وہی ہے سلامت رہو بسم اللہ مجلس ہوئے ہوتی ہے جہاں پہ من مولا میر اور مومنین علی ابن عبیتانیب کا ذکر ہو رہا یہ بھی علی ہیں جن کا ذکر ہو رہا شاید قادمی صاحب آرے فقدر قادمی صاحب یہ نراز نہ ہو جائیں دونوں میرے بزرگ واہر ہیں کہ ایک قادمی صاحب کو مخاطب کیا جا رہا ہے سارے احباب سے میں توجہ کا طالب ہوں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرہ طوبہ یا شجرہ طوبہ اگرچہ شجرہ اور شجرے میں فرق ہوتا ہے شجرہ اور ہے شجرہ اور ہے بقرہ اور ہے بقرہ اور ہے ہاں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جو علم نہ ہو جانتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں فرق کیا ہے اب وہاں پہ ایک شجرہ شجرہ طوبہ اس کا طنعہ اس کی جڑے میرے مولا میر اور مومنین علی ابن عبی طالب کے گھر میں ہیں اس کے پتے ہر شیعہ کے گھر میں پھیلے ہوں گے کسی نے معصوم سے پوچھا اللہ نے اتنا بڑا درخت کیوں بنایا ہے جس کا سایہ جنت کے اوپر پھیلا جا رہا ہے معصوم نے مسکرا کے فرمایا زل و طوبہ مجالس و شیعت علی ابن عبی طالب اس لیے اللہ نے زیادہ لمبا چوڑا درخت بنایا ہے کہ علی کے شیعہ اس کے نیچے بیٹھ کے علی علی کیا کرے گئے یا علی یا علی اتنا بڑا درخت ہاں وہ ہماری مجالس کے لیے خالق اکبر میں بنایا ہے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ علنگ میں مجلس ہو رہی ہے شجارِ طوبہ کے سائے میں ہو رہی ہے میرے مولا کا ذکر ہے یا علی یا علی جشن ہے واقعاً آپ نے جشن کو چار چانز لگا دیئے ہیں یہی حق بندہ ہے اب اس بندے نے مولا سے سوال کیا مولا نے بتایا ذکر رسول پاک ہم آل ہیں رسول کی ہم اہلِ ذکر ہیں وہ کہتے ہیں مولا فسالو یہ فعلِ عام رہے تم سوال کرو اور یہ علمِ اصول جو جانتا ہے اس کو فتح ہوتا ہے کہ حجوب کی قسمیں ہوتی ہیں ایک واجبِ آئینی ہوتا ہے ایک واجبِ کی بھائی نماز واجبِ آئینی ہے ہر بندے پہ واجب ہے میرے حصے کی نماز میرا بھائی نہیں پڑھ سکتا میرا شگرد نہیں پڑھ سکتا میرا بیٹا نہیں پڑھ سکتا میرے اوپر واجب ہے تو میں نے ہی پڑھنی ہے سر اٹھاؤ ایک واجبِ آئینی ایک واجبِ کی بھائی جیسے نمازِ جنادہ ہے چند لوگوں میں پڑھ لی دوسروں سے ساکت ہو جاتی ہے اسی طرح یہ فعلِ عام رہے قُلُّو فعلِ عامرِن جَدُلُّو عَلَى الْحُجُوب ہر فعلِ عامر حجوب پر تلالت کرتا ہے سائل کہتا ہے مولا پھر واجب ہے ہم آپ سے سوال کریں مولا نے فرمایا نعم واجبُ عَلَىٰكُم انترس عَلْبِنَّا یہ تم پہ واجب ہے تم ہم سے پوچھو اس کے بعد کہتا ہے مولا پھر یہ بھی واجب ہے جیسے ہمارا پوچھنا واجب تمہارا جواب دینا بھی واجب معصوم نے عالمِ جلال میں فرمایا تمہارا پوچھنا واجب ہے ہمارا جواب دینا واجب نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ کی مشیعت ہیں ہم چاہیں تو جواب دیں چاہیں تو جواب نہ دیں ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بسم اللہ ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ ہماری مرضی ہے کیونکہ ہم اللہ کی مشیعت ہیں ہم اللہ کی مشیعت ہیں میرے مولا کا پاک فرمان مجھے یاد آگیا ہے کسی سردار کا فرمان ہے آٹھنے بادشاہ کا فرمان مولا فرماتے ہیں اِنَّ قُلُوبُوْنَا وَقْرُنْ لِمَشْيَتْ رَبِّنَا وَهَمَارے دِلَ اللہ کی مشیعت کا آشیانہ ہے ہمارے دل پہاڑ سے بھی بزنی جملہ میں نے کہہ دیا ہے پہاڑ سے بھی بزنی جملہ میں نے کہہ دیا ہے اِنَّ قُلُوبُوْنَا اللہ کی مشیعت کسی گھر میں جاتی ہے رزق دے کے آتی ہے اللہ کی مشیعت کسی گھر میں جاتی ہے موت دے کے آتی ہے اللہ کی مشیعت مشرق میں جاتی ہے سورج کو تلو کر کے آتی ہے اللہ کی مشیعت مغرب میں جاتی ہے سورج کو بھروب کر کے آتی ہے اللہ کی مشیعت کسی کی جمانی پلٹاتی ہے اللہ کی مشیعت کسی کو بھوڑا پنا دیتی ہے اللہ کی مشیعت کسی کو کربلا مولا لے جاتی ہے اللہ کی مشیعت کسی کو مرکہ معاظمہ کی زیارت نصیب کراتی ہے یہ چار دانگِ عالم میں یہ جو ستارے آپ کو نظر آتے ہیں یہ جو ہوا چلتی نظر آتی ہے یہ جو پانی کی روانی ہے یہ دریاؤں کی طبیعانی ہے یہ نظامِ عالم میں تبدیلیاں ہیں یہ مشیعت کی کرشمہ سازیاں ہیں معصوم فرماتے ہیں جس طرح پورے دن کو سفر کرنے کے بعد اپنے دھونسلے میں پرندہ آتا ہے اسی طرح نظامِ عالم کا چکر لگانے کے بعد اللہ کی مشیعت ہمارے دلوں میں آدھاتی ہے سلامت رہو بھئی اہلی حق اہلی حق اہلی حق اہلی حق سلامت رہو مولا پاک آپ کے دلی میں کاثر پورے پڑھائیں انہا قلوبانا بسم اللہ قلوبانا ہاں کل کی جمع قلوب نہیں ہوتی قلوب ہوتی ہے ہمارے دل اللہ کی مشیعت کا عاشیانہ ہے جہاں پر اللہ کی مشیعت رہتی ہے عرش پہ نہیں رہتی کعبہ قوسین پہ بھی نہیں رہتی ہمارے دلوں میں رہتی ہے تو میں آپ سے سوال تو کر سکتا ہوں پوچھ سکتا ہوں آفت کی بات ہے ہم یہ بات ایک دوسرے سے پوچھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے عرش آزم پہ اللہ کی مشیعت ہے میں جمعہ کر سکتا ہوں ایک رات وہ بھی آئی عرش آزم وہ جگہ ہے ایک رات وہ آئی جناب جبریل تھر تھر کانپریں صدرت و منطحہ پہ محمد مرصفہ آگے گئے ارادہ کیا قرآن میں ہے فقرہ نہ رہت یا موسیٰ اے موسیٰ اِنَّا قبل وادر مقدس توا تو پاک وادی میں آگیا ہے اپنی پاپوش اتار کیا محمد مرصفہ نے فرمایا قبل اس کے کہ میرا اللہ مجھے کہے محمد یہ سامنے عرش ہے اپنی پاپوش اتار میں خود اتار دیتا ہوں محمد مصطفہ جھکے آوازِ قدرتائی تقدم رابِ ساتِ الارش مابِ نالائب لِشت شرع فِ الارش اپِ خوبارِ نالائب محمد مصطفہ جوتیوں سمیت میرے عرش پہ آجا تیری جوتی کے نیچے جو خاک لگی ہوئی ہے اس خاک کے ذروں سے آج میرے عرش کا مرتبہ بڑھ جائے گا سلامت رہو بھئی آئے لیے سلامت رہو بھئی آباد و شاد رہو عرش پہ تو ان کی جوتیاں گئی ہیں ایسے ہے یا نہیں ہے جنابِ معروف کرکی گالی بات بھی مجھے یاد آگئی ہے بڑے بڑے میرے مولا کی موجزات ہیں جو نیشہ پر میں سرکار نے چشمہ ظاہر کیا ہے چشمہ ظاہر کیا ہے اور قرآن ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَوَائِتُ الَّشَائِنْ حَيِّي قیناتِ عالم کی ہر شائع کو ہم نے پانی سے زندہ کیا ہوا ہے بس سنا دیتا ہوں چلو آپ جڑ گئے ہو تو سنو میں نے بس یہ دیکھنا ہے خدا گواہ ہے افسوس ہوتا ہے آپ بھی یہ کوشش کیا کریں چونکہ میار آپ نے خود بنایا ہوا ہے داد نعرے کتنے ہیں ہم تو مسکین بندے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں انداز بیانگرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے دنے دل میں میری بات ہمیں تو یہ توقع ہے کہ عالم حمد اور ہمیں شوق ہی ہے ہم تو یہ مجلس میں پڑھتا ہے خدا کی قسم پاک ممبر پہ بیٹھا ہوں مجبوری ہے روزی کے لیے پڑھتا ہوں پرند و کلم کار لوگ ہیں اپنی کتابیں لکھتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں کیونکہ کہنات عالم کے رسول کا فرمان ہے کہ مولا امیر اور مومنین کی جو بندہ ایک فضیلت لکھے گا ایک فضیلت جب تک وہ محفوظ رہے گی اس کے نعم آمان میں سلام جاری اور ساری رہے گا اس لیے ہم لکھ دیں اور ثبوت بھی ہوتا ہے کہ مومنین کو ضرورت پڑ جائے تو کسی اپنے بیگانے مشکت مرتاب کو کتاب اٹھا کے حوالہ بھی دکھا جائے میں سنانے لگا ہوں تو اب جملہ یہی ہے تو اللہ کی مشیعت عرش پہ نہیں رہتی عرش تو عزتدار اس وقت بندہ ہے جب محمد مصطفیٰ کی باپوش کی گرد اس پہ آتی ہے تو وہاں پہ اللہ کی مشیعت نہیں ہوتی اللہ کی مشیعت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اور ان سے پہلے کچھ جگہ تھی نہیں جہاں اللہ کی مشیعت ہو اور یہ اللہ کی مشیعت ہے کیا ارادہ کیا ہے اللہ کا اللہ کی مشیعت کیا ہے ہمارے پہلے علی امام بادشا کا پاک فرمان ہے یہ تیسرے علی ہیں پہلے علی فرما رہے ہیں جس کے تب زائد تہار میں علی کی ذریعی ہے ہم اللہ کی وحدانیت کی قسم ہم چودہ اللہ کا ارادہ بھی ہیں ہم چودہ اللہ کی مشیعت بھی ہیں علی حق علی حق علی حق مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے سلامت رہو یار ساکو پڑھ ہنے دے والے بھٹے اراب سوٹ جائے گئے اصلا لڑنا نہیں نا تک کئی دا دن میں اٹھائیں لگا ہم آج رب رم رم ری سی رات بد دی بیٹھے ہو اے پہ کریں دے وہ سراد ہی ہیں دور شاہد بستے رہو منی دعائی ہو حقیقت ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے زبردستی داد لینا لڑے لڑکے داد لینا بس آپ پیغام پہنچاؤ پیغام پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے خدا کی قسم ہم جو مولا کی مددہ ہی کرتا ہے وہ خود نہیں بولتا ہے وہ اگر ناقص بھی ہو تو وہ آپ کی نظر میں ہوتا ہے مجھے اس لیے تو تحجب ہوتا ہے جو بندہ مولا کی مددہ ہی کر رہا ہے اور پھر وہ مجمع کی آڑ لے آسرے لے شیریاں بنائے ساروں کھاؤ دے بل خزائی نے میرے مولا امام علی ابن موسیٰ رضا کی باردہ ہمیں قصیدہ پڑھائے مدار سلاحیات میرے مولا جھوم بھی رہے تھے حتیٰ کہ کناتے لگوا کر اتنا احتمان گیا تھا کہ میرے پردہ دار بھی تیرا قصیدہ سنے جب اس نے پڑھ لیا میرے مولا امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں یہ قصیدہ تُو نے نہیں لکھا مولا فرما رہے ہیں ہاں تُو نے نہیں لکھا ہم نے لکھوایا ہے تیرے کلم پہ چلنے والا روح و خدستہ آمی رضا بتانے لگا ہوں فرماتے ہیں مجھے اپنی ولایت کی قصم مجھے اپنے دادا علی ابن ابی تالی کی ولایت پر قلی ہے مدل کا الہیہ کی قصم جو آخری دو شیر ہیں وہ تُو نے پڑھے نہیں ہے قدھ نہ تکا روح و خدستہ اللہ لسانے کا پہ حافظین البیتین و مجھے اللہ کی قصم آخری دو شیر تُو نے نہیں پڑھے تیری زبان پہ پڑھنے والا بھی روح و خدستہ جناب عیسیٰ کے بارے میں ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحُ الْقُدُسِ حضرت عیسیٰ کی تائید ہوئی ہے روح و خدست کے ذریعے اور جو میرے مولا علی بادشاہ کا سنا خان ہے مددہ ہے اس کی بھی تائید ہوتی ہے روح و خدست کے ذریعے بہت بڑی واقع ہے ہاں میرے مولا سے پھر پوچھا گیا چلو یہ بھی ہے اور آپ مجھے بے شک یاد کروانا جناب معروف کرکی والا میں حقیقی واقعہ آپ کی حدمت علیہ میں عرض کروں گا تو یہ فرما رہے ہیں جب میرے مولا نے فرمایا کہ روح و خدست ہمارے حبدار کی زبان پر بولتا ہے تو کسی نے کہا آپ کا حبدار پڑھا ہوا ہو لکھنا پڑھنا جانتا ہو جو شاعری کرتا ہے اس کی زبان پر یا اس کے قلم پر فرمایا نہیں لوگوں کا دلیل کیا ہے کہ پڑھے لکھے کی زبان پر نہیں بولتا سب کی زبان پر بولتا ہے مولا نے فرمایا اور میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں آپ زمانے میں تحقیق دھورے دھورا لوں دشت تحقیق کی خان چھان چھان کے ایک زبے کو ہور ہور سے دیکھو جواب یہی ملے گا میرے مولا فرماتے ہیں جب بھی ہماری بھلا کا ملکر جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو ہمارا جاہل انپر جاہل نہیں انپر حبدار جو مدرسے میں نہیں گیا جس نے اس سال کو بھی نہیں دیکھا نہ سار پڑھی ہے نہ نہ پڑھی ہے نہ مندر پڑھی ہے نہ فنسو پڑھائے نہ قرآن پڑھائے نہ فتح نہ اسوں نہ معنی نہ بیان نہ بدی نہ تفسیر کچھ بھی نہیں پڑھا علم جانتا تک نہیں ہے بس ہماری بھلا دل میں رکھتا ہے وہ پڑھا لکھا علم اس کے سامنے پحض کرے گا مناظرہ کرے گا فرماتے ہیں مجھے اپنے رب بہدہ اولا شریف کی قسم وہ جتنا پڑھا لکھا ہوگا وہ ہار جائے گا ہمارا انپرشیہ جیت جائے گا لوگوں نے کہا ہم یہ تو دیکھتے ہیں ہوتا ایسے ہو ہے جب بھی کوئی انپرشیہ پحض کرتا ہے وہ غالب آتا ہے فرماتے ہیں وہ غالب نہیں آتا اس کی زبان بے رول کو دوست کو ہم بھیجتے ہیں بسم اللہ یہاں ہے لئے تھقوے ہو مراد ہو بسم اللہ یہ ہے روح القدس اس لئے مولا فرماتے ہیں زیادہ پڑھنے کا نام علم ہے بسم اللہ زیادہ پڑھنے کا نام علم نہیں ہے زیادہ پڑھنے کا نام علم نہیں ہے لحسل علم فی قصرت تعلم زیادہ تعلم کا نام علم نہیں ہے ہماری بلایت کا نام علم ہے میں تجھے بتاؤں میں عرب کر رہا تھا کہ وَجْعَلْنَ مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْنَ حَيْ ہم نے پانی سے ہر شئے کی حیات کو قائم کر دیا اللہ کہتا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی سے تمہارا رزق بنتا ہے نباتات ٹکتے ہیں ان کو پھلک لگتا ہے تم کھاتے ہو ادھر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر شئے کی حیات پانی سے قائم کر دیا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ بھی سورہ بقرہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَا بَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْدِ الْاَفِ لَيْلِ وَالْنَحَارِ وَالْفُ الْقِلَّتِ تِجْرِفِ الْوَحَرِ بِمَا يَنْفَ وَالْنَحَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَائِ اللہ کہتا ہے تم نہیں دیکھتے میں آسمان سے پانی کو نادل کردہ ہوں اور اس کی وجہ سے ہر جاندار کو میں نے زندہ کیا ہوا ہے اور ملک ایران ہے شہر نیشہ پر رہے پہاڑ کا دامن ہے ہمارے آتھ میں امام نے پانی طلب کیا لوگوں نے کہا شہر بہت دور ہے ہمیں جانا پڑے گا آپ ٹھہرے ہم پانی لے کے آتے ہیں مولا نے موش کر آکے زمین پر پیر کی ٹھوکر ماری اور اس کے بعد پانی کا چشمہ جاری کر کے کہا یہ پہلا اور آخری چشمہ ہے جو ہر وقت جاری رہے گا سردیوں میں ہر چشمہ خوش کو ہو جاتا ہے یہ پھر بھی جاری رہ دے اب آدھو شادر ہلی 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 ہل آباد و شاد رہو سلامت رہو بسم اللہ نعرہ لارے تو ہن کو ہری جنابِ معروف کرکی کی بات میں آپ کی سماعت کی نظر کرنے لگا ہوں اور میں سن رہا تھا کسی میرے بھائی نے پہلے پڑھا ہے جب ہم ایران جاتے ہیں تو مولا دعوت کرتے ہیں دعوت عربی کا لفظ ہے ہم بتاتے ہیں کہ دعوت سے مراد کیا ہے عدد نکال لیتے ہیں اس کا مطلب دعوت کا مطلب ہی تو دعوت ہے اس سے تو آسان ہم کر ہی نہیں سکتے آپ سب ہی جانتے ہو دعوت قدہ ہے زیافت قدہ سارے جانتے ہو لیکن میں آپ کو علم و آداد کے تناظر میں عدو کرنے لگا ہوں تاکہ پتہ چل جائے گا کہ واقعا دعوت کیا ہوتی ہے ڈال کی عدد ہیں چار این کی عدد ہیں ستر کتنے ہوگئے چوہتر اور واو کے عدد ہیں چھے اسی تے کے عدد ہیں چار سو یہ چار سو اسی آٹھ اور چار بارہ دعوت ہوتی ہی وہ ہے جو بارہ کھرانے والے ہوں اے کیا کہہ رہے ہیں کیولا سبحان اللہ آباد و شاد رہو یا علیہ معروف کر کی کون ہے بعض لوگ ہمارے سامنے بھی پڑھتے ہیں جورت نہیں ہے ہم تردیب تو کر نہیں سکتے لیکن جو حقیقت ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں ہم کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ تو اس طرح پڑھ کے گیا ہے تو پھر آپ اس سے پوچھیں حوالہ بھی مانگیں ہر بندہ اپنے بیان کا ذمہ دار ہے بس کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے ہمارا کتنا عہدہ ہے ہم نے کتنی بات کرنی ہے کس طرح کرنی ہے تو ہماری قوم میں مشکلات ہی ختم ہو جائیں یہ جناب معروف کر کی آپ محققین سے پوچھنا ان سے پوچھ لینا وہ میری بات کی تائیر کریں گے یہ مولا رضا بادشاہ کے سکتہ ہے شکاہ کرنے والے مشکیزہ بھر کے میرے مولا کی بیرونی جو مہمان خانہ تھا اس کے باہر یہ چھڑاو کرتے تھے یہ ان کا کام ہے اور مولا کا نوکر ہے صاف زہر ہے اثر تو بہت بڑا ہوگا میرے مولا امام رضا بادشاہ جب بھی گھر سے پرامد ہو کر اللہ کی حجت سجد دھڑ کے کہیں جانے کا ارادہ فرماتی اختصاص دینے کے لیے معروف سے فرماتے معروف میرے پاپوش تو میرے مولا کی بیرونی میں ایک علواری تھی جہاں میرے مولا کے نالین پاپوش رکھ کے ہوتے تھے جب پہلے دن میرے مولا نے اس کی جیوٹی لگائی میری پاپوش اس نے پاپوش کو اپایا یوں سینے سے لگایا کہتا ہے نہیں ابھی بھی حق ادا نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے جد جنامدار کی جیوٹی عرش آدم پہ گئی تھی تو اب میں کیا کروں اس کے بعد اس نے یہاں گردن تک لگائی جیوٹی کہتے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا افضل جو بدن میں سب سے زیادہ افضل اور شریف ترین اور جو ہے وہ سر ہے اپنے سر پہ اس نے مولا رضا بادشاہ کی پاپوش کو رکھا اور مولا کے سامنے کندے چھکا کے ایسے بیٹھ گیا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس نے سر جبایا کہتا ہے مولا میں اپنے ہاں کھن سے تو تیری پاپوش زمین پہ نہیں رکھتا ادھر میرے سر کے اوپر اپنے پاؤں میں ڈال کے آپ خود زمین پہ رکھیں تو رکھیں معروف آپ کی نالین زمین پہ نہیں رکھے گا بسم اللہ بسم اللہ آباد و شاد رہو بھئی واقعا جچن ہو گیا ہے اور جچن ہوتا ہی جچن ہے اس کی یہی رویش تھی یہ نہیں ملتا تاریخ میں روایات میں کہ ہر وقت اس کے سر پہ ہو وہ بھی جائے عیب نہیں ہے لیکن ملتا نہیں ہے تو ہمیں ایک لفظ نہ گھٹانے کی جرت ہے نہیں ہمیں ایک لفظ مڑھا سکتے ہیں یہ ہے روایت اب اس کے سر کی عظمت کو دیکھنا اس کا سر کی طرح مطبارک ہے یہ مولا رضا کی پاپوش کسی سر پہ رکھ کے کندے جھپا کے جیسے نمازی تشوز میں بیٹھتا ہے پھروسا سر بھی جھپاتا ہے کہ مولا آپ خود پہن کے اپنا پاؤں زمین پہ رکھ سکتے ہیں میں آپ کی پاپوش مبارک زمین پہ نہیں رکھ سکتا ساروں دھاؤں میری طرف دیکھو نیاز حسن طورتیوں سے سمات فرمانا میرے مولا امام رضا پاچائے کا ایک فرمان ہے بھائی مزین اباس میرے مولا فرماتے ہیں منزارنی باعدہ موتی فی ہفراتی بے تورسن جو بندہ میری وفات کے بعد تورس میں میری قبر کی زیارت کرے گا حق ہو علیہ انعلونہو فی قبر ہی اس کا میرے اوپر حق کے واجب یہ ہے جب وہ مرے گا تو میں اس کی قبر میں جا کے اس کی زیارت کروں گا میرے مولا کا پاک فرمان ہے ہی لریوہ یہ میں نے جان مون کے پڑھائے اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو میں مولا امام رضا پاچائے کے زمدار ہو میں تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑے خوش مصیب ہو کہ آٹھویں امام کے ظاہر بنے ہو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بات حتم نہیں ہو گئی مولا فرما رہے ہیں اس کی قبر میں جا کے اس کی زیارت بھی کروں گا اور تین مقامات پر قیامت والے دینوں اس کی زمانت بھی لیتا ہوں اس کی زمانت بھی لیتا ہوں تین مقامات پر کس کس مقام پر یہ بھی مولا نے پہلے فرما دیا ہے جب نام آمال پھلائے جائیں گے پرواز کریں گے فرماتے ہیں جو میرا ظاہر ہوگا نام آمال آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر شب معاشر تک ہر بندے کا نام آمال پرواز کر رہا ہوگا ملائکہ یوں ہوا میں اُڑائیں گے ہر بندے سے کہیں گے اپنا نام آمال پکڑ لو میرے مولا فرماتے ہیں قیامت کی بھی بھی جانتے ہو لیکن جو میرا ظاہر ہوگا اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تم سوچ رہے ہوگے میں اپنے ہر اپنے ہر زبار کو اس کا نام آمال تلاش کر کے اس کے ہاتھ میں خرار دوں گا فیصلہ فیصلہ بھی باقی ہے جو مشک یقین ہے مرتابین ہے بسم اللہ مرتابین ہے مرتابین ہے موسیقی ہوا میں اڑائے جائیں گے یا کوئی بندہ بتا سکتا ہے مولا امام رضا پادشاہ کے ظاہرین کی تعداد کتنی ہے مجھے سلطان مشہد کی قسم دو ہزار پانچ تک ہم رہے ہیں ایران میں دو ہزار پانچ کی آداد و شمار عرض کرنے لگا ہوں اس وقت پونے چار کروڑ بندے گیارہ زیکارد والے دن مولا امام رضا کے ظاہر بنے ہیں عربوں کی تعداد میں مولا امام رضا پادشاہ کے ظاہر ہیں کوئی مشرق میں کھڑا ہے کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوم میں کوئی قریب ہے کوئی دور ہے ملے کا ہوا میں اڑا رہے ہیں نام امامال اور میرے مولا امام رضا پادشاہ ہر ظاہر کا نام امامال تلاش بھی کر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں بھی تھما رہے ہیں تو فیصلہ ہو نہیں گیا مولا امام رضا نے بتا نہیں دیا اور دنیا کے مشککین اور علی کی فلایت میں شک کرنے والوں جس علی کا بیٹا حضا ہر جگہ حاضر و ناظر ہو سکتا ہے اس کا دادا علی چاریس جگہ افتار نہیں کر سکتا اب آدھو شادہ مکندے پہنے سمجھا رہے ہیں یہ بات کی دیکھنا میرے مولا کی پاپوش سر پہ رکھ کے جنابے معروف کر کی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد میں مولا نے فرمایا ختم کرنے لگا ہوں دو یا ڈھائی منٹ میں ہاں چونکہ بیان ختم نہیں ہو رہا اب بانی صاحب رو رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے چونکہ ادھر تین چار بندے ہم نے بیٹھ کے سنے ہیں سر اٹھانا میری طرف دیکھنا جتنی دیر میں ادھر بیٹھا ہوں اتنی دیر میں پاٹھی سکتا ہوں جاشنہ ہے میری طرف دیکھنا اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وَإِمْدَ الْمِزَان اپنے ہر ظاہر کی میں میزان کے وقت بھی زمانت لیتا ہوں میں زامن ہوں میزان سے بھی عبور کراؤں گا سر آپ سے بھی مولا ہو کیسے ایک بندے نے پوچھ لیا مولا اگر آپ کے ظاہر کے نام آیا مال حلکے ہوں جذا پھاری ہو تو پھر کیا کریں گے فرمایا وَاللَّذِ نَفْسِ بَحِدَئِ مُجھے ذات کبریہ صفات کی قسم انہی آزا و قدمی فرمیران جب میرے ظاہر کے نام آیا مال طول رہے ہوں گے جس کے عمل کم ہوں گے میں اس کے پھلڑے میں اپنا قدم رکھ دوں گا بیعالی آہ یہی بیعالی یہی پاپوش ہے معروف کے سار پہ بلکل ختم ہو گئی بات کیونکہ یہ میرے مولا کا ماشقی ہے بیرونی دروازے پہ بیٹھتا ہے خود نقل فرماتے ہیں جنابِ معروف کتنی موٹی ہے کتاب پہ یہ ہے فارسی میں جنابِ معروف کی ذات والا صفات پہ لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی باب الحوائج مشہور تھے اپنے زمانے میں معصوم ہوتے ہیں باب الحوائج کلی معصوم اس کے بھی باب الحوائج یہ ہمارا باب الحوائج یہ ہماری مشکلات دور کرتا ہے میں ابھی آپ کو دلیل دینے لگا ہوں ہاں ایک گروہ آیا کافلہ نوہ انہوں نے سلام کیا کہتے ہیں مولا ریلا بادشاہ یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا سلطان امشق آرام فرما رہے ہیں گرمی کا موسم ہے وہ کچھ دیر بیٹھے رہے پھر باہر چلے گئے پھر واپس آئے انہوں نے کہا مولا کہتے ہیں ابھی تک باہر تشریف نہیں لائے ابھی کچھ دیر باقی ہے پھر گئے تیسری مرضوہ واپس آئے کہتے ہیں معروف ابھی تک امام نہیں آئے نہیں ابھی تک نہیں آئے میں بھی انتظار کر رہا ہوں وقت تو ہونے والا ہے یہ ایک دوسرے سے دیکھ کے کہتے ہیں اتنے میں تو سب ڈھوم جائیں گے جنابِ عویس کرنی کو جھٹکا لگا جنابِ معروف کرنی کو جھٹکا لگا کون ڈھوم جائیں گے کہتے ہیں بھئی ہم دریا کے کنارے آباد ہیں ہماری آبادی ہماری بسنی دریا کے قریب ہے دریا میں تبیانی ہے وہ کٹاؤ داؤ رہا ہے بڑے بڑے تودے اپنے اندر گھرا کے پھنا کر رہا ہے ہم آئے ہیں کہ مولا رضا بادشاہ کی قدمتیالیہ میں عرض کریں اور اس کے بعد کہیں کہ کوئی ہمیں دعا وظیفہ بتائیں یا اللہ سے دعا کریں دریا ہماری بسنی کا روک کرنا چھوڑ دیں اس کے بعد کہتے ہیں اب مولا سے ملنا ہے یا مشکل حل کروانی ہے توجہو بھائی توجہو مولا سے ملنا ہے یا مشکل حل کروانی ہے کہتے ہیں بس مشکل حل کروانی ہے پہلے بتا دیتے کہا ایک سرکنڈا لے آؤ سرکنڈا دھم دیو سریکی نے کانا جس کی کلم بندی ہے وہ کانا مجھے دو میرے قریب آؤ اس کانے کو صاف کیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ لگایا لگانے کے بعد ان کے سبول کر دیا اور کہا جا کے دریا کے پانی پہ ایک مرتبہ ضرب مارنا اور دریا سے کہنا اس سر کا واسطہ جس سر پہ رضا کی نالین ہے جگہ چھوڑ دیں اب آدو شاہر حیدر 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 یہ آئیت یہ آئیت یہ آئیت سرمایا ایک میل پیچھے ہٹ گائے گا اگر کفایت کرتا ہے ہیران ہو رہے ہیں کہتے ہیں مجھے اس یکتہ روزدار یکتہ ولایت تاجدار امامت کے آٹھ میں چاند کی قسم تم مارتے رہو گے جب تک اللہ کی زمین ختم نہیں ہوگی دریا ہٹتا رہے گا نہیں جس مولا امام رضا کا نوکر دریا کا رخ مول سکتا ہے وہ ہماری تقدیر کا رخ تبدیر نہیں کر سکتا باتیں بڑی رہ گئے ہیں ہندہ سال زندگی ہوئی پر سبی جشن پڑھائے شاہ گردید میں گردیدی صاحب کے ہاں اور اس کے ہمار صاحب کے جشن کو تو چار چاند ہی لگ گئے ہیں یا علی مدد بھئی یا علی مدد